ہیلو دوستوں السلام علیکم آج پھر میں ویلکم کرتا ہوں آپ سب پیارے دوستوں کا گروف آر یو میں تو دوستوں آج کا میرا ٹاپک وہ ریزنز ہیں وہ ریزنز بتانا ہے آپ کو جس کی بنا پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو سیلف سٹارٹر جو سپیشل اڈیشن آیا ہے ہونڈا کی جانب سے ون ٹو فائیو کا وہ آپ کو پرچیز نہیں کرنا چاہیے یہ جو پوائنٹس ہیں یہ میں نے جو ہے اپنی خود ریسرس سے نکالے ہیں جا رہا ہوں ٹھیک ہے باقی جو ہے آخر میں میں اپنی اپینین کا اظہار بھی کروں گا کہ واقعی آپ کو بائیک لینی چاہیے اس پرائس یا نہیں لینی چاہیے اور اگر جو ہے باقی آپ اپنے کومنٹس میں آپ اپنی اپینین کا اظہار بھی کر سکتے ہیں یا کسی کو مجھ سے تھوڑا سا زیادہ نالیج ہے اس بارے میں تو وہ بھی اپنی اپینین کا اظہار کر سکتا ہے اور کائنلی گریز کیا کریں کہ ایر ریلیونٹ اور جو ہے وہ فیک قسم کے کومنٹس نہ کیا کریں اور جو ہے آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ میری انفارمیشن میں کہیں پر مسٹیک ہے تو کائنلی اس کو جو ہے وہ پولائٹلی سولف کیا کریں تو ایر ریلیونٹ کو کومنٹس سے پریس کیا کریں دوستو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نئے بھائی جو اس چینل پر آئے ہیں ان کے لئے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور جو باقی تمام بھائی ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں کیونکہ دوستو آپ جب شیئر کرتے ہیں لائک کرتے ہیں تو ہمارا حصلہ بڑھتا ہے جب ہمارا حصلہ بڑھتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لئے اچھی سے اچھی انفارمیشن آپ کو پروائیڈ کریں تو ہم بھی آپ لوگوں کے لئے پھر محنت کرتے ہیں اور محنت کر کے جو آپ کے لئے کارامت چیزیں لے کر آتے ہیں چلیں دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور میں آپ کے سامنے یہ ریزنز رکھتا ہوں جن کے بنا پر مجھے لگتا ہے کہ یہ بائیک تھوڑی سی ڈسپائنٹنگ ہو سکتی ہے اس پرائیس کے حوالے سے تو سب سے پہلے پرائیس کی ہی بات کر لیتے ہیں دوستو اس پرائیس میں مجھے یہ بائیک کیوں اچھی نہیں لگ رہی اس کی کئی وجہات ہیں اگر میں اس کو ہونڈا سی بی ون ٹو فائب سے کمپیر کرتا ہوں تو ہمیں کافی چیزیں یہاں پر لیک دیکھنے کو مل جائیں گی ڈسپ بریکس نہیں ملیں گی اس کے علاوہ جو آلائے ریمز دیکھنے کو نہیں ملیں گے تو کچھ چیزیں ہمیں جو ہے وہ اور سٹائلیش لوک نہیں ملے گی تو کافی چیزیں ہمیں یہاں پر پرائیس کے حوالے سے ڈسپائنٹنگ مجھے سپائیک میں نظر آئی ہیں اور اگر میں کمپیریزن اس کا کرتا ہوں یاما کے ساتھ یاما ون ٹو فائب زی کے ساتھ اس مقابلے میں مجھے کافی اس میں ڈسپائنٹنگ نظر آئی ہیں کیونکہ دونوں کی پرائیس جو ہیں وہ تقریباً سیم ہیں اور میرے خیال میں یاما کی جو ون ٹو فائب زی ہے وہ اس سے کافی حد تک بیٹر ہے اس کے بعد انجن کے حوالے سے بات کروں تو دوستوں انجن بھی مجھے کوئی اس میں خاص جو ہے وہ اپ گریڈیشن کوئی نہیں دی کیونکہ اگر آپ ہونڈا کا سی جی ون ٹو فائب اٹھا لیتے ہیں سیمپل والا تو سیم انجن وہی لگا دیا گیا ہے پہ کوپی پیس کر دیا گیا انجن کو تو اس میں آپ کو کوئی ایسی نئی چیز نہیں دی گئی جس کے آپ کو پرائیس جو ہے وہ ہائیلی چارج کی جا رہی ہے دوستوں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جو جو ہے وہ تھوڑی سی اس کے مرکارڈ بغیرہ آپ کو جو ہے وہ پلاسٹک کے دیکھنے کو ملیں گے تو یہ تھوڑا ڈسپینڈنگ ہو سکتا ہے جو کہ آپ کو جو ہے نا اگر یہ سٹیل میں دیا جاتے تو یہ کافی اچھی ہے چوائس ہو سکتی تھی دوستوں تو اب بات کر لوں میں اگلے پوائنٹ کی تو وہ ہے ٹریپ میٹر کی اپشن آل دو اتنا کوئی میٹر نہیں کرتا ٹریپ میٹر ہونا لیکن جو ہے آج کل جو ہے وہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ٹریپ میٹر بھی لازمی ہونا چاہیے تو ٹریپ میٹر کی سہولت آپ کو اس بائک میں دیکھنے کو نہیں ملی جو کہ ایک ڈسپینڈنگ پوائنٹر میری نظر میں ہو سکتا ہے اس بائک کے حوالے سے اور اس کے بعد ڈسک بریک کی اویلیبیلیٹی آپ کو نہیں ملی اٹ لیسٹ فرنٹ پر آپ کو ڈسپ بریک لازمی دینی چاہیے تھی تو فرنٹ پر آپ کو اس پرائز سیگمنٹ میں ڈسپ بریک دیکھنے کو نہیں ملی جو یہ بھی ایک تھوڑا سا ڈسپینڈنگ پوائنٹر مجھے نظر آئے اس بائک میں تو اگر میں بات کروں تو بائک کافی اچھی ہے کافی اٹریکٹیو ہے سٹائلش لوک ہے تو میری اپینین کے مطابق بائک اتنی بری نہیں ہے اگر آپ پرچیز کرنا چاہیں تو ایک اچھی آفر ہے اچھی چوائز ہے تو کافی اچھی بائک ہو سکتی ہے تو یہی تھی دوستو اس بائک کے بارے میں میری اپینین کا اظہار تو بائک اچھی ہے آپ پرچیز کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کمپیریزن دیکھ کر بائک کو لیں امید ہے دوستو ویڈیو پسند رہی ہوگی